بیتی بیس کو سیتاپور کی لہرپور کوتوالی علاقے کے بسنتی پور گاؤں میں یوک کو گولی مارنے کے معاملے میں بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے گولی لگنے سے گھائل یوک کپل کی لکھنو کے میڈیکل کالیج میں علاج کے دوران موت ہو گئی ہے اور اس معاملے میں مرتق کی موت سے پہلے درج کیے گئے بیان کے آدھار پر پولیس نے پانچ لوگوں پر مقدمہ درج کرنے کی کاروائی کی ہے پوری جانکاری کے لیے ہم سیدھے پون لائن سے جڑتے ہیں آئندیا کے لہرپور دیہا سواداتا اکھلیش ورما کے پاس تو اکھلیش جی بتائیے کیا یہ پورا معاملہ تھا کیسے یوک کو گولی ماری گئی تھی اور کہاں اس کی موت ہوئی ہے اور اس نے اپنے بیان میں کیا کہا جی پلانکسو جی ہم آپ کو بتا دیں کہ بدھوار کو صبح لگھاک چھے وجہ کی گھٹنا ہے کوتوالی لہرپور چھیتر کے گرام بسنتی پرکی یہ کپل اپنے کھیت کو گیا ہوا تھا جہاں کپل ورما صناف دلی اکمار جس کی عمر لحظ 32 ورس ہے جہاں گلنے کے کھیت کی میڑ پر اس کو گولی مار دی جاتی ہے جس کے بعد یہ گھائل ہو جاتا ہے جب پرجنوں کو سوچنا ملتی ہے تو اس کو گھائل عوستہ میں سامدائی سواست کے لہرپور لائے جاتا ہے جہاں سے اس کی حالت کو ناجب دیکھتے ہوئے پہلے سیتا پور اس کے بعد لکنو ٹراما سنٹر ریفر کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی علاج کے دوران برسپتوار کو لگ بھگ 11 بجے موت ہو جاتی ہے اور اس کا سو لگ بھگ سام کو برسپتوار کی سام کو 7 بجے گاؤں پہنچتا ہے تو پرجنوں میں انتین سنسکار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں ان کا کہنا تھا جب تک نامجد یا فائی آر درج نہیں ہوگی تب تک انتین سنسکار نہیں کیا جائے گا پتا دلیب کمار ورمہ کی تحریر پر 5 لوگوں کے خلاف 13302 میں مقدمہ پنجی کرت ہو گیا ہے جس میں گھڑڈو ساناسری کرسن سیاران ساناسری کرسن بیرینڈر رام نرے سائلینڈ رگوہنس اور یوگینڈر راجہ رام کے اوپر 13302 میں مقدمہ پنجی کرت کر لیا گیا ہے جس کے بعد سو کا انتین سنسکار بھی کر دیا گیا ہے اور کیونکہ ماملہ بسنتی پور گاؤں کا ہے دونوں پچھ بسنتی پور گاؤں کے ہی ہیں اس لیے سرچھا کی درشت سے بھاری پولیس فورس تینات رہا جس میں کوتوال لہرپور مکل پرساد ورمہ ستالگاؤں کوتوال بیرینڈ سنگتو مر اور مانپور کوتوال وہ مانپور یسو دلیب کمار چوبے موجود رہے ہیں جی اکھلے جی آروپیوں پر جو ہے مقدمہ تو 302 کے ساتھ ڈلچ کر لے گیا کیا کسی کی ابھی تک گرفتاری ہوئی ہے کی نہیں کیا اپڈیٹ آ رہی ہے جب کوتوال لہرپور سے بات کی گئی تو انہوں نے تو بتایا ہے کہ ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جبکہ سوتر بتاتے ہیں کہ چار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اکشلیر جی ایک جانکری اہم چاہیں گے کہ جب یوک کو گولی لگی تھی تو اس دوران کیا پریجنوں کی اور سے کوئی تحریر دی گئی تھی اور کیا تب پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا ہاں پریجنوں کی طرف سے تحریر دی گئی تھی تو اس میں 307 میں اگیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا جب کپیل کے بیان میڈیکل کالیج میں ٹراما سینٹر میں لیے گئے ہیں اس کے بعد میں پانچ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ابھی بھی گاؤں میں پولیس بھل تینات ہے اکشلیر ہاں ابھی پولیس بھل گاؤں میں تینات ہے اکشلیر جی ایک اور اہم جانکری چاہیں گے کیا کوئی اس معاملے میں پرانی رنجس کی بات سامنے آ رہی ہے کہ دونوں جو پکش ہیں ان میں کیا کوئی پرانی رنجس کی بات سامنے آ رہی ہے جی گرامیڑوں کا دبی جبان میں پہنا ہے کہ آپس میں ان لوگوں کی پرانی رنجس کافی سمجھ سے چل رہی تھی جس کے قرآن یہ حصہ ہوا ہے جی اس میں جو مرتق ہے اس نے جو اپنے بیان دیئے ہیں اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی جیم میں 32.000 روپے رکھے تھے اور سونے کی چین بھی اپہنے ہوئے تھا تو وہ بھی لوٹ لے گئے ہیں یہ جو حملہ وڑ تھے تو کیا یہ بھی بات سامنے آ رہی نکل کے پولیس نے ججاج کی ہے جی یہ تو بات سامنے نکل کے آ رہی ہے مرتق کے بیان کے آدھار پر پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی ہمچھان بھی کر رہے ہیں جیسا ہوگا وہ ایسی کاروے کی جائے گی جی بلکل تو یہ سیتاپور کی لہرپور کوتوالی علاقے کے بسدتیپور گاؤں کا معاملہ ہے 20 اگست کو صبح کرید 6 بجے کھیت کی میڑ پر وہیں کا نیواسی ہے کپل ورما معاف کیجے گا وہیں کا نیواسی تھا کپل ورما پتر ڈلیپ کمار یہ 22 ورسی کھیت میں تھا اور جیسا کی یوگ نے انہیں بیان میں بتایا کہ پانچ لوگ آئے اور اس پر جو ہے فائر کر دی اور گولی لگنے سے وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جس کے بعد پہلے CSC لہرپور میں اسے ایڈمیٹ کر آیا گیا اور حالت تو گمبیر دیکھتے ہوئے میڈیکل کالیج لکھناؤں میں بھرتی کر آیا گیا اور میڈیکل کالیج لکھناؤں میں علاق کے دوران گروار کو اس کی موت ہو گئی اور آپ کو بتا دیں کہ جب اپچار کے دوران اس کا بیان پولیس نے لیا تو کیا کچھ اس نے بتایا وہ آپ کو سناتے ہیں کپل کون کون تھے جو گولی مارے تمہیں پہنچ لوگ رہا ہیں نام بتاؤ سری آرام سری کرسن گھڑڈو سری کرسن بیرندر ام نریس اچھا اور شایلیندر پرگو بانس اچھا شایلیندر تمہاں جی جانا اور یوگیندر راجا رام ہم کھیل گئے ہم پر چیلی کاٹا تمہاں دوا شیف کر رہا ہے کیا بجی بات چھے دی سو بیٹی سیر پھر گئے ہم دیٹھے نوٹے آئے گیران تو مطلب بیمار رہے ہم تو گیران بس کسی آئے کدھر چاہے تھے لوگ انگیان سا کدھر چھے ہم موٹسکے تمہاں جیار مادہ گھنٹا ہوں پیدلائی تھی کئی چاہے تھے وہ لوگ اور تم ہم گاڑی سکے موٹسکے پھر اس کے بعد آئے سکے تو صلاحہ رہا ہے سکے اثلاح تھا سیر آم گولی مارا تھے سیر آم گولی مارا ہے کون کون سے اثلاح تھے اثلاحہ احران چھوٹے والے چھوٹے والے پتہ نہیں کون سے چھوٹے والے یہ چھوٹا تھا اچھا پھر تو آپ نے سنا کہ جو مرتق ہے کپل اس نے جو ہے علاج کے دورات جو پولیس نے بیان لیا اس نے سب کے نام لیا اور بتایا کہ سب کے پاس اسلہ بھی تھے اور 32,000 روپے سہیت ایک سونے کی چین بھی لوٹ لے گئے ہیں اور اس کے بعد جو مرتق کپل ہے اس کے پتا دلیپ کمار ورما کی تحریر پر گاؤں کہی سیا رام پتر شریقرشن, گڑڈو پتر شریقرشن, ویریندر پتر رام نریش شیلیندر پتر رگوانس, یوگیندر پتر راجہ رام کے خلاف 13302 کے تحت مقدمہ درج کرنے کی کاروائی کی گئی ہے اور پریجنوں نے پہلے انسیم سنسکار کرنے سے منع کر دیا تھا اور ان کی مانگ تھی کہ انسیم پر مقدمہ درج کیا جائے اور ان کی گرفتاری کی جائے جب مقدمہ درج کرنے کے بعد پریجنوں نے انتیم سنسکار کر دیا ہے اور گاؤں میں ابھی بھی بھاری پولیس بل پینات ہے تین تھانوں کی پولیس وہاں پہ پینات ہے لہرپور, تالگاؤں اور مانپور فلاحال ابھی تک جو لہرپور کے پرباری نریقشک ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے لیکن جیسا کہ ستروں سے پتا چلا ہے کہ چار لوگ کی گرفتاری ہو گئی ہے ایک پرار ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس کم ان کو گرفتار کر کے حاضر کرتی ہے اور کب تک یہ کاروائی ہوتی ہے تو بہت بہت دھنیواز جانکاری دینے کے لیے اکھلیر جی اور آپ برابر نظر بنائے رکھئے گا اس معاملے میں جو بھی ہوگی وہ ہم اپ ڈیٹ ڈرس کو تک ضرور توچائیں گے یہ کہنس ہے خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئے انڈیا